یہ کریم اتنا سپیڈی کام کرتی ہے کہ یہ آپ کو دنوں میں بتا دیتی ہے لیکن چھائیاں بہت زیادہ ڈھیٹ قسم کی آپ کی سکن کی بیماری ہے اس لیے آپ نے ان کو تین مہینے تک استعمال کرنا ہے یہ جو کریم ہیں یہ میڈکیٹڈ ہیں لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہیں اس کے باوجود میں آپ کو یہ پھر بھی ہدایت کروں گی کہ آپ نے اس کا اپنے چہرے کی اس سائیڈ کے پر تھوڑا سا پیچ ٹیسٹ لینا ہے اور جب آپ نے یہ کریم لگانی ہے تو آپ نے پندرہ منٹ کے ٹائم کے ساتھ ساتھ آئیس سائیس ڈیوریشن کو بڑھانا ہے گریجولی بڑھانا ہے یعنی پہلے آپ نے تین چار دن تک صرف پندرہ منٹ کے کریم لگا کے چہرہ دھو لینا ہے پھر آپ نے اس کو بیس منٹ کے ٹائمنگ پر کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو آدھے سے دو گھنٹے تک لے کر جانا ہے ان میں سے جو بھی کریم آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ نے اس کے ساتھ اپنے تین مہینے تک اس کو کنٹینیو رکھنا ہے سب سے پہلی جو کریم ہے وہ آپ کے سیلکس کریم ہے سی آئی 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 ایکس یہ جو کریم ہے اس کے لئے وائٹمن سی آئیڈ ہے اور یہ نہ صرف ایک انٹی ملازمہ ہے بلکہ یہ انٹی رنکل بھی ہے آپ کو کولائجن کو بناتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اچھی ایک نورشمنٹ کریم ہے جو کہ آپ کے چہرے کو نورش کر دیتی ہے اب ہم آتے ہیں دوسری کریم کی طرف جو کہ ہائیڈرو کیونین ہے یہ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو فور پرسن سے سٹارٹ کریں اس سے زیادہ پہ کبھی بھی سٹارٹ نہ کریں اور ہائیڈرو کیونین جو ہے یہ تھوڑی سی چونکہ ہارش کریم ہے اس لئے آپ نے یہ صرف ان جگہوں پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ کی پگمنٹیشن ہے جہاں پہ آپ کی چھائیاں ہیں آپ نے اس کو اس جگہوں پہ لگانا ہے اور آپ نے جب بھی اس کریم کو چھوڑنا ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کبھی بھی ایک دم نہیں چھوڑنا بلکہ آپ نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اپنے تیسری کریم کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے یہ جو کریم ہے اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہے یہ وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر وہ لوگ جن کی بہت زیادہ اوپن پورز ہیں یا پھر وہ لوگ جن کی بہت زیادہ جو ہے ان ایون سکن ٹون ہے یہ ان کے لئے بھی بہت ہی بہترین کریم ہے ٹھیک ہے اور اب ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ کریم کی طرف جس کو آہ میں سپیلنگ کروں گی ایم ای ایل ای این ڈبل ای ایس میلانیز یہ بھی کریم جو ہے یہ آپ کے چہرے کے میلانیم کو بہتر کرتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بار بار کہوں گی اگرچہ اس کریم کے جو پوزیٹیو ریزرٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو ان شورٹ یہ بتاؤں گی کہ جو پیگمنٹیشن ہے وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک جو ہے وہ اپیڈرمل ہوتی ہے انہیں آپ کے سکن کے اوپر کی لیئر میں ہوتی ہے اور اس کو ہوم ریمیڈیز کے ساتھ آرام سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو جو لنک ہے اپنی ویڈیو کا آئے بٹن میں ڈال دوں گی آپ اس کی بہت زیادہ جو آزمودہ ہوم ریمیڈیز ہیں وہ ٹرائے کر سکتے ہیں سیکنڈ میں جو آپ کی پیگمنٹیشن ہے یہ آپ کی سکن کے اندر تھوڑی سی پیلنٹریٹ کر جاتی ہے اور اس کو ہم ڈرمل جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ڈرمی جو پیگمنٹیشن ہے یہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہے یہ جو کریمز ہیں یہ فوراں راتوں رات اپنا اثر نہیں دکھائیں گی میں کوئی جھوٹی بات آپ کو نہیں کروں گی ویڈیو کے اندر کچھ غلط بیانی نہیں کروں گی آپ کو کم سے کم بھی اگر یہ سوٹ کر جاتی ہیں آپ کی سکن بہت زیادہ خوشک نہیں ہوتی ان کی وجہ سے ڈرائے نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تین مہینے تک کنٹینیو رکھنا ہے اچھا ہائیڈرو کیونن جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کی سکن کو پیل کرتی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لگانے سے پہلے جو مویسٹرائزر آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے آپ نے وہ اپلائے کرنا ہے اور اس کو اتارنے کے بعد چہرہ دھونے کے بعد بھی آپ نے لائٹ سا کوئی مویسٹرائزر جو ہے وہ یوز کرنا ہے جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے اچھا جی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پیگمنٹیشن ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لیزر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اگر ان کریمز کے یوز کرنے کے باوجود آپ کے چہرے کی جھائیوں میں کوئی فرق نہ پڑے تو آپ لازمی کسی اچھے سکن سپیشلس کے پاس جا کے ایک دفعہ اس کی جو لیزر ٹریٹمنٹ ہے وہ لازمی لیں اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھا کریں اگلی ویڈیو میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملیں گے